ایک گاؤں میں ایک کسان کا ندی کے کنارے ایک کھیت تھا ندی کے کنارے ایک سیب کا کھیت اور ایک نیم کا کھیت تھا کسان نے ان درختوں کو بھڑتے ہوئے دیکھا سن سیب کے پیر کو کھار ڈالتا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا کن نیم کی درخت کی طرف وہ دھیان بھی نہیں دیتا سیب کے پیر کو لگا کہ وہ بہت مہان ہے اسی لئے کسان اس کی دیکھ بال کر رہا ہے اسے سیب کے پیر کا غرور بھڑ گیا دیکھتے ہی دیکھتے نیم کا درخت اور سیب کا درخت بہت بڑے ہو گئے سیب کے پیر کو میٹھے پھالانے لگے جبکہ نیم کے پیر کو کروے کل میٹھے ہونے کی وجہ سے سب لوگ سیب کے پیر کی تعریف کرنے لگے اور اس کے اردگرد جمع رہتے جس سے سیب کے پیر کا گمنٹ اور زیادہ بھڑ گیا اسی گمنٹ کی وجہ سے سیب کے پیر نے نیم کے پیر سے بات کرنا بند کر دی نیم کے پیر نے یہ میں سوس کیا تو اس نے سیب کے پیر سے کہا ارے بھائی کیا بات ہے تم نے تو میر سے بات کرنا ہی بند کر دی ہے کیا میر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو تم نے کیوں میر سے بات کرنا بند کر دی ہے ان کی درخت کی بات ست کے سیب کے پیر نے کہا کہ تم کہاں اور میں کہاں میں تو سب کو میٹھے پھل دیتا ہوں لوگوں کی بھیر تو میرے پاس لگی ہوتی ہے سب لوگ میرے پھل کی تعریف کرتے ہیں اور سب لوگ میرے سے خوش ہوتے ہیں کہاں تم جو ایوے ہی کروے پھل دیتے ہو نہ تو تمہارے پھل کوئی کھاتا ہے اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارا دوستی کرنا بنتا ہی نہیں ہے میں میٹھے پھل دینے والا تم کروے پھل اس لیے میں نے تم سے بات کرنا چھوڑ دی ہے ابھی نیم کا پیر بولتا ہے اپنے میٹھے پھل کا گمنٹ نہ کرو میرے پھل کروے ہیں لیکن میرے پھل تم سے زیادہ فائدہ مند ہے میرے پھل سے میرے بیچ سے دعائی بنتی ہے جس کو لوگ استعمال کر کے شفاعیاب ہو جاتے ہیں جبکہ تمہارے پھل تم تو اپنے پھل کا ایسے گمنٹ کر رہے ہو مجھے تمہاری بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تم جیسے گمنٹی سے مجھے بات کرنی بھی نہیں ہے ان دونوں کے روز روز شکرے جو نیم کیا درخت روزانہ دیکھتا تھا وہ تنگ آ گیا اور اس نے کہا بھائی بند کرو روز روز کا لڑنا میں تم دونوں کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ گیا ہوں بس کر دو چھوڑ دو یہ لڑنا تو پیتے کی بات سن کے سیپ کے پیر نے کہا ارے بھائی ہم دونوں تے نہیں کر پا رہے کہ ہم دونوں میں سے مہان کون ہے اگر آپ ہماری تھوڑی ہیلپ کر دو گے تو کیا ہو جائے گا آپ تو تنگ ہی پڑھ کے ہو کبیر بولا ہاں بھائی اگر آپ ہم دونوں کا فیصلہ کر دو گے تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا بات سنتے ہی پا پیتے کے پیر نے کہا بے وکوفو اس میں مہان اور بہتر ہونے کی بات کیا ہے پیروں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور تم لوگ یہ فضول بحث پہ لڑنا بند کرو پیتے کے پیر نے سوچا اگر یہ دونوں سمجھ دار ہوں گے تو اس کی باتیں سن کر عمل کر لیں گے اور لرائی ختم کر دیں گے ان سیپ کا پیر بہت زدی تھا اس نے پھر سے زد کی یہ جاننے کی ان دونوں میں سے مہان کون ہے میں وہ سب جاننا نہیں چاہتا تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے مہان کون ہے جب تم اتنی زد کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن سنو میری بات کا تم برا نہیں مناؤگی میرے مطابق تو نیم کا درخت ہی مہان ہے لیکن درخت نے پپیتے سے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو یہ کہہ کر پپیتے کے پیر نے اپنی رائے ان دونوں کو بتائی دیکھو سیپ لوگوں کو سواد دیتا ہے بڑے چھوٹے سب اس کو کھاتے ہیں اور ان سے سواد حاصل کرتے ہیں لیکن نیم کروا ہوتا ہے لیکن انسان کی بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے میں تو نیم کے درخت کو ہی مہان کھوں گا مجھے پتا ہے تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ تم مجھے پسند نہیں کرتے اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو لیکن میں تمہاری باتوں کو نہیں مانتا تمہارے مطابق نیم کا درخت مہان ہے لیکن نہیں میرے پھل سارے شوک سے کھاتے ہیں میں ہی مہان ہوں وقت ایسے ہی گزرتا گیا ایک دن سیپ کے پیر کو کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے پتے جھڑنے لگے کسان کی نظر جلدی سے سیپ کے درخت پر پڑتی ہے کسان نیم کے بیچ لیتا ہے اور جا کے سیپ کے درخت میں ڈال دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سیپ کے پیر کے پر جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کے سیپ کے پیر کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ نیم کے پیر سے کہتا ہے مجھے معاف کر دینا میرے پیارے دوست آج تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی اور میری خوبصورتی واپس آگئی تمہارا بہت بہت شکریہ ارے نہیں بھائی شکریہ کی کوئی بات نہیں تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہی کافی ہے یہ بات سمجھ کر سیپ پہلے کی طرح نیم کے ساتھ اپنی دوستی نباتا ہے اس تحانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے موسیقی موسیقی